جو مسائل ہیں ان کو بھی حل فرما دے ہماری اولادوں کے مسائل کو حل فرما دے ہمیں آپس میں بھی ہماری فیملیوں میں بھی والدین کو اولاد کے ساتھ اولاد کو والدین کے ساتھ پیار و محبت نصیب فرما اور ہر ایک کو دوسرے کا حق پہچامنے اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرتی حسنا و قنازاب النار ربنا لا تزے قلوبنا بعد از حد ایتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ حینکان تلوحاب ربنا آتنا من لدن کا رحمت و حیئ لنا من عمرنا رشد ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و اجعالنا للمتقین اماما جو حاجی وہاں حادثے کا شکار ہوئے ہیں بالخصوص ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجی کی شہادت نصیب فرمائے ان کے حوالے سے کئی لوگوں کی ذہن میں زبان پر یہ بات آتی ہے کہ وہ حج سے محروم کر دئیے گئے نہیں جس کے گھر پہ حاضری دی ہے جس کے سامنے انہوں نے حاضر ہونا تھا عرفات میں اسی کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے حادثاتی طور پر اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حج کے لئے جانے والا جب جاتا ہے تو حج نہ کر پائے اور اس کی موت آجائے فقد وقعا اجرہو علاللہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ کے دیا ہے اس کا عجر تا قیامت جاری رہے گا اور اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے اس طرح کے حادثات کا شکار ہونے والے جو حج نہیں کر پاتے وہ محروم نہیں کر دئیے جاتے بلکہ ان کا حج تو اتنا قبول ہوتا ہے کہ تا قیامت جتنے حج ہوں گے ان میں وہ شریک ہوں گی ان کو ان کا عجر ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ وہاں جو شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت قبول فرمائے جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اکاملہ کے ساتھ اپنے گھر واپس لائے سبحان رب کا رب العزت اما یصفون و السلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمین عید مبارک ہو جائے مبارک ہو جائے جلцہ ہوں گے کچھ موسیقی 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 موسیقی